صافت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ترین پروفیشن ہے تھوڑی بہت زندگی میں مشکلات اسرار شہید کیس اس ماہ جب وہ پورا معاملہ رمضان کے اندر پیش آیا تو تب انہوں نمبر سے کالز آتی تھی اور فارن کے نمبر سے جن نمبر سے اس کا ایک نمائی کردار تھا جس پولیس کے بارے میں ہمارا بھی شاید میرا بھی یہ تاثر تھا صافت کے جس شعبے کو میں نے جوائن کی ہے آپ میرے چینل کے توصل سے میرے پیج کے توصل سے کوئی اچھی نصیت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان سکلن مشتاق اپنے افشل فیس بک پیس سے آپ سے مخاطب امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میرے سوالوں کے جواب کی نشست کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوجوان صافت کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور کئی سارے مظلوموں یعنی کہ پورے ریاست میں مظلوم کی کوئی آواز بن رہے تو اس وقت یہ نوجوان میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آواز بن رہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدام ریاست صاحب صدام ریاست صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت بہت مہربانی ہے آپ کی آپ کا بھی بہت شکریہ پہلا قوشن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے صافت کا آغاز کب سے کیا اور کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو اس شعبے میں میں نے دوزار سولہ میں اس پروفیشن کا آغاز کیا اور یہ ساتھوں سال ہے اور ساتھ سال ہو گئے اس دشتے سے آئی میں کن کن مراحل پر آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑا کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا سگلین بھائی مشکلات تو کسی بھی پروفیشن سے بندہ منسلی کو تو آتی ہیں یہ اس ریاست میں اور اس ملک میں صافت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ترین پروفیشن ہے تھوڑی بہت زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں آتی رہتی ہیں مشکلات آئیں ہیں زندگی میں وہ بھی یہ اس کا حصہ ہیں سب اگلا قوشن میرا آپ سے یہی ہے کہ اسرار شہید کیس اس ماہ جب وہ پورا معاملہ رمضان کے اندر پیش آیا تو تب کئی بڑے بڑے صحافی حضرات نے بھی یعنی کہ اس طرح کھل کر ان کے دفاع کے اندر بولنا نہیں شروع کیا اس سارے کیس کے اندر آپ نے جس طرح فرنٹ لینڈ سے آپ نے ان کے معاملات کو میڈیا کے سامنے لیا تو اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتا دی آپ کے سوال میں جواب میں میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ اسرار شہید کی شہادت کے بعد یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ میں چار گہنٹو بعد فیس بک پہ قاتلوں کی تصاویر کے ساتھ میں سامنے آیا تو پھر اس کے بعد میں نے اس سانے کو قومی سانے کے طور پر دیکھا اور یقیناً یہ جو اسرار شہید کیس میں جو بھی میری سٹریگل تھی ہے جو دجو تھی یہ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا اور میں نے بڑی امانداری اور دیانداری کے ساتھ کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا صلح زندگی میں ضرور دیں گے یہ جو کیس تھا اس کیس کے اندر بہت زیادہ دباؤ ہی ہوا ہوگا آپ کے اوپر میڈیا کے اوپر لیکن اس دباؤ کو آپ نے کس حد تک برداشت کیا اور ان سارے معاملات کو آپ نے اس بطور میڈیا رکارڈ پیش کیا تھوڑا بہت دباؤ شروع کے دنوں میں تھا انہوں نمبر سے کالز آتی تھی اور فاران کے نمبر تھے جن نمبر سے مجھے کال آتی تھی یقیناً وہ کہیں نہ کہیں قاتلوں کے رشتہ دار یا چانے والے یا محبت کرنے والے یا دوست ہوئے ہوں گے اکل سندھے لوگ تھے جو لوگ اس وقت بھی اسرار کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بعد کسی کو دمکی دے کے یا کسی کو بلیک میل کر کے دبانا چاہتے تھے مجھے بھی کالز آئی ہیں اور کہا گیا کہ آپ آتھ ہلکا رکھیں یا قاتلوں کے فوٹوز روز روز نہ اپروڈ کیا کریں لیکن میں نے اس لیے میں پیچھے نہیں اٹھا کہ یہ چیز سیکلین وی آپ بہتر سمجھتے ہیں اور انسان کا ایمان بھی ہے ہم مسلمان ہیں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی اور پھر یہ ہے کہ جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوا عرض گوتا وہ انسان کو ملتا ہے تو کسی بھی معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے اور گبرانا بلکل بھی نہیں چاہیے اس سارے معاملات سے آپ یہاں تک یعنی کہ عدالت میں آپ نے چلان بھی پیش کروا دیا تو ان سارے معاملات میں آپ نے کیا کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھنے کو ملا اسرار شہید کی شہادت سے شہادت کے بعد یقیناً میں آپ کو یہ بھی آج آپ کے پروگرام سے آپ کے پلیٹ فارم سے بتاؤں گا کہ پولیس کا ایک نمائع کردار تھا جس پولیس کے بارے میں ہمارا بھی شاید میرا بھی یہ تاثر تھا کہ یہ اس پولیس کی یونی فارم کو دیکھ کے لوگ ڈرتے تھے اس پولیس سے لوگ توقع نہیں کرتے کہ وہ انصاف کرتی ہے لیکن پولیس نے بڑی امانداری سے کام کیا جو اس وقت پریزنٹ اس پی ہیں جو باغ میں اس پی خاور شوکت صاحب ڈی ایس پی تارک صاحب اور اس وقت اسوچ وامجت صاحب تھے تو ان سب لوگوں نے اس ٹائم بہت اچھا کیس انویسٹیگیٹ کیا یقین انہوں پر بھی دبا ہوا ہوگا لیکن انہوں نے سب چیزوں کو دوسری طرف بڑے پیسوں کی ریل پیل بھی تھی آفس بھی تھی لیکن پولیس کو بھی کریڈٹ پیش کرتا ہوں چلان یقین ان پولیس نے پیش کیا ہم سے جو جدوجود ہوتی تھی سوشل میڈیا پر وہ ہم کرتے رہے اور باقی بھی جس نے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا عجر دے اور جس جس نے بھی صافی تھا یا سٹیزن تھا جس نے بھی فیس بک پہ اسرار کیس پہ اپنا کردار ادا کی اللہ تعالیٰ سب کو یہ زدو سے نوازے اگلا قویسٹن میرا آپ سے یہی ہے کہ یہ جو ہماری ریاست آزاد کشمیر ہے اس ریاست کے اندر دن پہ دن جرائم بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں عوامی مسائل اس میں مسائل کو حل ادا کرانے میں اور جرائم کی روک تھام کے لیے میڈیا کا کتنا کردار اے میں سکلین بھائی سوشل میڈیا ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے سوشل میڈیا کا اگر اچھا یوز کیا جائے اپنے علاقے گاؤں اور اپنے شہر کے مسائل کو اوجاگر کیا جائے اور جو غلط لوگ ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جائے پولیس کو بتایا جائے جو بھی منشیات سے منشلک لوگ ہیں یا جو بھی ڈسکرپٹیو ایکٹیوٹیز میں لوگ انوال رہتے ہیں یا ہوتے ہیں جن کی دوستیاں غلط جگہ پہ ہیں جن کے اٹھنا بیٹھنا غلط جگہ پہ اگر پولیس کو نشاندہ ہی کی جائے اور مسائل کو پوزیٹیو رہ کے اوجاگر کیا جائے سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا کا یقیناً اہم کردار ہے اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جرائم میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاطرخواہ کمی آرہی آہستہ اور اس وقت ہے آپ اگر یہ چک کریں کہ اس پی باغ نے منشیات کے زیرو فیصد ٹولرنس رکھی ہے کوئی منشیات کا کاروبار نہیں کر سکتا کوئی دو کسی کے ساتھ دو نمری نہیں کر سکتا کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو یقیناً پولیس کے ساتھ مل کے ہم سب لوگوں نے اس معاشرے کو اس باغ کو اس کشمیر کو اس ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے ٹھیک کرنا ہوگا گزشتہ دنوں آپ نے ایک انٹرویو اپلوڈ کیا تھا کمر عباس قازمی صاحب کے حوالے سے جو تحصیل دار ہیں ان پر کچھ الزامات لگے تھے پیسوں کے حوالے سے اس کے بعد جس آدمی کا آپ نے انٹرویو لیا تھا اسی آدمی نے خود تردید کی کہ یہ جو مجھ سے انٹرویو لیا گیا یہ مجھے برگلائے گیا اس کی کیا حقیقت ہے ہمارے ناظرین کے لئے کچھ سے تھوڑا بتا سیکلین بھائی جو میں نے انٹرویو کیا اس انٹرویو کے اوپر اب یہ جو آپ کا انٹرویو جس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے اسی دن آج شام کو سات بچ کے تیس منٹ پہ میری ایک ایم اپیسوڈ آئے گی جس میں ایویڈنس بھی ہوں گے اب یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کب نشر کریں گے لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ جو میں نے انٹرویو کیا اور اس ٹائم تک جو بھی اس آدمی کا جو موقف ہے پہلے جو میرے ساتھ انٹرویو تھا پھر بعد میں اس نے ویڈیو پر پیغام دیا کہ مجھے صدام نے ایسا کہا کہ تم ایسا بولو اور صدام نے مجھے پیسے بھی دیئے کہ کمرکازمی صاحب کے خلاف بولو کمرکازمی صاحب سے میرا کوئی جگڑا کوئی زمینی تنازہ یا کوئی چیز نہیں ہے کمرکازمی صاحب تحصیل دار ہیں لیکن ان کے خلاف جو ان کے بارے میں جو پروگرام تھا وہ اس شخص کی گفتگو تھی اور میں نے جو نشر کی اس کے بعد اگر وہ اپنے موقف سے پھر گیا تو میں ویڈیو اور ثبوتوں کے ساتھ یہ پروف کروں گا کہ اس آدمی کو دبا کے یہ پیغامات دیئے گی یعنی کہ وہ جو آپ کی ویڈیو تھی حقائق پر مبنی تھی میں آج بھی اپنے بات پر قائم ہوں میں مختصر آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں اپنے ویڈیو پروگرام میں یہ ثابت کروں گا اور اگر مجھے دنیا کے کسی بھی ادارے کے سامنے اگر پروف کرنا پڑا میں سچ کا ساتھ لوں گا سیکلین بھائی سچ جیت جاتا اور جھوٹ ہار جاتا ہے جھوٹ کی بنیاد بھی نہیں ہوتی جھوٹ لنگڑا ہوتا اور جو سچ ہوتا اس کے پاؤں ہوتے ہیں تو میں سچ کا ساتھ دوں گا جو بھی انٹرویو ہوا وہ اس آدمی کی گفتگو تھی اور میں نے نشر کی اگلا قوشن میرا آپ سے یہ ہے کہ صحافت کیا چیز ہے ترجمانی کیا چیز ہے کیا آج کے دور میں ہر صحافی اپنا کام آدھا کر رہے یا ترجمانی کر رہے ہیں صحافت کو معاشرے کی آنکھ سمجھا جاتا ہے علمیہ یہ ہے کہ اس ریاست میں اگر آپ سچائی کا ساتھ دینے کے لیے کسی کا انٹرویو کریں گے پھر وہ اگر حقیقت میں مبنی ہوگا پھر آپ پہ دباؤ ہوگا پھر صحافیوں سے بھی یہ گزارش کی جاتی ہے میں خود بھی ایک چھوٹا سا صحافی ہوں ایک ادنا سا صحافی ہوں کہ صحافی اگر کسی میک میں کہ کسی آفیسر کی ترجمانی کرتا ہے تو وہ پھر صحافت نہیں کرتا اور اس کو کرنے بھی نہیں چاہیے صحافت ایک الگ چیز ہے ترجمانی ایک الگ چیز ہے ترجمانی کے لیے میک میں ہی کے لوگ ہوتے ہیں جو ترجمان ہوتے ہیں یا کسی پارٹی یا کسی سیاسی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں یا لیڈرز کے ترجمان ہوتے ہیں تو صحافی کسی کا ترجمان بنے یہ بات اچھی نہیں ہے مجھے آپ کیا نصیت کریں گے اس پلیٹ فارم کے لیے صحافت کے جس شعبے کو میں نے جائن کی ہے آپ میرے چینل کے تواصل سے میرے پیج کے تواصل سے کوئی اچھی نصیت کوئی اچھی بات کریں سیکلین بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے میرا انٹرویو کیا اور کافی دنوں سے آپ میرے ساتھ رابطے میں تھے اور ایاز بھائی کہ تھوڑ ہمارا انٹرویو سیٹل ہوا اور ایاز بھائی نے بھی مجھے راؤنڈ آباؤڈ دس بارہ انتفہ ریکوست کی تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی چیز ہوں میں انٹرویو نہیں دیتا میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس پروفیشن میں امانداری اور دیانتداری کے ساتھ کسی کو بلیک میل نہیں کریں اور لوگ صافیوں کو بلیک میلر سمجھتے ہیں سب صافی بلیک میلر نہیں ہوتے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی اور بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کسی کو تو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میلر ہیں تو آپ سے یہ میری ریکویسٹ بھی ہے گزارش بھی ہے کہ اس پروفیشن کے ساتھ ایمانداری سے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا مشکل اور کٹن سفر دیکھیں گے اتنا آپ کو اپنی زندگی میں اس پروفیشن میں مزا آئے گا مشکلات اس پروفیشن کا حصہ ہیں اور کبھی گبرانا نہیں ہے اور کبھی کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنا اپنے اس مائک کا ہمیشہ پازیٹیو استعمال کرنا اور پھر جو غریب ہے مظلوم ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو جانا چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہے اپنا یا پرایا ہے غریب کے ساتھ کھڑے ہونا ظالم چاہے کسی برادری کسی مسئلہ کسی مذہب سے ہے اس کے خلاف دیوار بن جائیے گا اگر اس جہاد میں آپ کی جان بھی چلے جاتی ہے تو آپ شادت جیسے مرتبے پر فائز ہوں گے بہت شکریہ صدام ریاض صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین یہ تھے ہمارے صاحب صدام ریاض صاحب مظلوم کی آواز ہر مسائل کے اوپر جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں باگ کے اندرگر کوئی صحافی کھل کر بات کر رہے ہیں تو وہ یہ نوجوان صدام ریاض صاحب ہیں اسے کے ساتھ آپ کا مذہبان سگلے مشتاق اپنے افیشل فیس بک پیس سے افیشل یوٹیوب چینل سے اجازت چاہتا ہے واغر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین